کل کوئی بس چلے گی نہ ٹرک ویگنے مزدے اور ٹرولے بھی رہیں گے بند لاہور سے باہر جانے والے شہری ہوشیار ملک گیر پہیا جیم کل ہوگا ٹرانسپورٹرز کی آج رات بارہ بجے سے ہی ہر تال کی کال ٹال پلازے اور بھاری جرمانے نامنظور بغیر لائسنس اعلان سات سو پچاس روپے سے دس ہزار روپے کرنا نائنصافی ہے گلشن راوی، سگیاں اور سبزی منڈی پر ٹال پلازے ختم کیے جائیں پابلک اینڈ گوڈز الائنس کی نیازی اڈے پر پریس کانفرنس کل شہر میں سبزی، پھل، گوشت اور دودھ کی سپلائے غیر معینہ مدت تک بند رہے گی مینی مزدہ اسوسییشن کا اعلان لاہور کے بارہ علاقوں سے جرمانوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالنے کا بھی پروگرام سال کے پہلے ہی دن مہنگائی کا عذاب حکومت نے مہنگائی کے نئے بم گرا دیئے پیٹرل، لپی جی اور اشیاء خورنوش مزید مہنگی پیٹرل دو روپے اکسٹھ پیسے فی لٹر مہنگا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچیس پیسے مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے دس پیسے فی لٹر بڑھ گئی لپی جی کی قیمت میں بھی سونامی آ گیا پچیس روپے اضافے کے بعد نئی قیمت ایک سو چبون روپے کلو ہو گئی گریلو سلنڈر دو سو ستتر روپے کمرشل سلنڈر ایک ہزار سڑھ سٹھ روپے مہنگا ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا طوفان ڈال چنہ بائیس روپے کلو مہنگی قیمت ایک سو باسٹھ روپے فی کلو ہو گئی مہنگائی کے طوفان سے شہری پریشان نیا سال مہنگائی لگاتار برائلر مزید دو روپے مہنگا مرگی کے گوشت کی قیمت دو سو سترہ روپے فی کلو ہو گئی سبزیوں کی بڑھتی قیمت کو بھی بریک نہ لگی منافع خور من مانے دام وصول کرنے لگے سرکار اور دکانداروں کے نرخوں میں وحضے فرق ٹی مارٹر ایک سو بیس کی بجائے ایک سو پچاس روپے کلو بکنے لگے لیسن دو سو پچاسی کی بجائے تین سو پچاس روپے فی کلو سیل پیاس چوون روپے کی بجائے اسی روپے کلو میں فروغ ادرک دو سو چوراسی کی بجائے تین سو پچاس روپے میں دستیاب کیا خریدیں کیا پکائیں کیا کھائیں مہنگائی کے ستائے شہری عذیت میں مبتلا نئے سال میں جرمانے بھی بڑھ گئے موٹرو وے اور نیشنل ہائی وے پر نیا قانون لاغو تیز رفتاری پر موٹسائیکل سوار کو ایک ہزار پانچ سو روپے دینا پڑیں گے اوور سپیڈ پر گاڑی کو پچیس سو روپے جرمانہ ہوگا بغیر ہیلمٹ پر ایک ہزار موبائل فان کے استعمال پر پانچ سو روپے جرمانہ نئے جرمانوں کا اطلاق شہر میں نہیں بلکہ قومی شہراؤں پر ہوگا نئے سال میں مہنگائی کم ہوگی سبائی وزراء کی عوام کو تسلی دو ہزار بیس میں عوام کو ریلیف ملے گا منافع خوری پر قابو پائیں گے سبائی وزیر میاں اسلم اقبال پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اختیارات کے بغیر کارروائیاں کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایات میاں اسلم اقبال کی سمن آباد میں کھلی کے چہری شکایات بھی سنی لاہور میں نئے سال کا پہلا قتل ہربنسپورا میں دیرینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں مخالفین نے بائیس سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا نیوئیر نائٹ پر ہوائی فائرنگ گولی لگنے سے ایک سالہ بچہ شدید زخمی ہسپتال منتقل نیوئیر نائٹ پر ون ویلنگ ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس نے ایک سو تریسٹھ ملزمان کو دھر لیا چونتیس ون ویلنگ چالیس آوائی فائرنگ چھپن آتش بازی کے مقدمات درج تیرہ ملزمان جوڈیشل ریمان پر جیل منتقل بابو سابو انٹرچینج پر الٹے آئیل ٹینکر کو راستے سے ہٹا دیا گیا ٹاکر جانے والی ٹرافک دس گھنٹے تک سوست روی کا افشکار رہی گاڑیوں کی لمبی کھتاریں لگی رہی شہریوں کو شدید مشکلات آئیل ٹینکر ہٹانے کے دوران راوی ٹال پلازا سے لاہور آنے والی سڑک کو بھی بند کیے رکھا گورنر ہاؤس سے ملحقہ گھر میں خوفناک آتش جدگی گھر مکمل طور پر جل گیا قیمتی فرنیچر اور ڈیگر سامان جل کر راخ ریسکیو ٹیموں نے ڈیڑھ گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پنجاب کے چار بڑوں کی گورنر ہاؤس میں آہم بیٹھے گورنر چیف جیسٹر سائی کوٹ وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی آہم ملاقات پنجاب کے سیاسی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال سردار عثمان بزدار اور چودری پروید الہی کی وان آن وان بھی ملاقات نئے سال میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے پنجاب کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کا مل کر مقابلہ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عظم عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے چوہدری پروید الہی کی یقین دہانی رانہ سناؤلہ کا منشیات کیس کی انکوائری کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ سیاسی انتقام کے لیے بدترین اور گھٹیا کارروائی کی گئی اے این ایف نے گرفتاری کے وقت کچھ نہیں بتایا عدالت جا کر مجھے پتہ جلا کہ پندرہ کلو ہیروین برامد ہوئی رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو ہائی کٹ بار کے عہدے داروں سے بھی ملاقات کہا ملکی مسائل کا واحد حل سیلیکٹڈ کی چھٹی اور شفاف الیکشن ہیں رہڑی بان سے لے کر سنتکار تک سب پریشان ہیں نئے سال میں پہلے لیگی رہنما کی پیشی ایم این اے جابید لطیف نیب دفتر میں پیش تحقیقاتی ٹیم کی آمدن سے زائد اساس اجاد بنانے پر پوچ گٹ لیگی رہنما بولے نیب آرڈیننس سے اعتصاب کی عمل کی حواد تبدیل ہو گئی اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے چونکہ علاقے میں گھرے لو ملازمہ کے قتل کا معاملہ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں گھر کی مالکن کے خلاب مقدمہ درج پولیس نے ڈاکٹر روہو میرا اور اس کے شوہر جنید کو حراست میں لے لیا مقتولہ کے جسم پر تشدد اور ناخنوں کے نشانات واضح ایف آئی آر کا مطن پوست مارٹم کے بعد مزید حق کا ایک سامنے آئیں گے پولیس حکام وزیراعالہ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی جسٹس مامون رشید شیخ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے چیف جسٹس سے حلف لیا تقریب میں وزیراعالہ صوبائی وزراء ججز ہائی کورٹ بار عہدے داران لاو افسران اور سینئر وقلہ کی شرکت چیف جسٹس کا ہائی کورٹ پہنچنے پر پرتفاق استقبال پھولوں کی پتیاں نشاور گلدستے اور گارڈا فانر پیش کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ مامون رشید نے نئی انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی ہائی کورٹ کے صاف ججز کے نام شامل وزیر زراعت کی کسان تنظیموں سے مشاورت کاشتکاروں کے مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال ملک نومان لنگریال کہتے ہیں کسان تنظیموں کی مشاورت سے ذریعی پالیسی بنائیں گے سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں سے کاشتکاروں کو نقصان پہنچا گورنر ہاؤس انتظامیوں کی ادم توجہی کا شکار گورنر ہاؤس کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں کروڑوں روپے صرف دفاتر کی تضین و آرائش پر لگا دیے گئے لاہور نیو درارے پڑھنے کی ویڈیوز سامنے لے آیا اہل لاہور کے لیے اچھی خبر شہدرہ سے رائیونٹ پر دوبارہ شٹل ٹرین چلانے کا اعلان چیف ایگزیکٹیو ریلوے ایجاز بریرو کہتے ہیں کہ ٹرافک کے خراب حالات کے پیشن ازر شٹل سرویس دوبارہ بحال کی وہدہ شٹل ٹرین سے محکمے کو کوئی خسارہ نہیں ہوا ریلوے کے نظام میں بہتری آئی صرف تین بڑے حدثات پیش آئے دو ہزار انیس میں ساٹھ فیصد ٹکٹیں بزریا ای ٹکٹنگ ہی سیل ہوئیں کبڑڈی پلئئر ہیرہ بٹ پر پابندی نامنظور کبڑڈی ٹیم کے کھلاریوں کا فیڈریسن کے خلاف احتجاج ہیرہ بٹ کو ورلڈ کپ ٹیم میں شامل کرنے کا مطالبہ ہیرہ بٹ پر تقریبے تقسیمی انعامات میں شرکت نہ کرنے پر پابندی لگائی گئی شاندار کھلاری پر پانچ سال کی پابندی کو مسترد کرتے ہیں احتجاج کرنے والے کھلاریوں کا موقف کرکٹ کا میدان سجنے کو تیار عالمی ستارے بنیں گے پاکستان کے مہمان سپر لیک کا سپر ڈپ پر میلا سجے گا ابتتاہی میچ 20 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا فائنل ٹاکرے کی مہمان نوازی لاہور کے سپورد فائنل میچ 22 مارچ کو قضافی سٹریڈیم میں ہوگا کوئٹا گلیڈیئٹرز ٹائٹل کا دفاع کرے گی پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا اور کھلاری انڈر نائنٹین وائل کپ کے لئے مکمل تیار ہیں نصیم شاہ نے انڈر نائنٹین میں پرفارم کر کے ترقی کی بڑے فیصلے لے رہا ہوں لڑکے قومی ٹیم میں جگہ بنائیں گے نصیم شاہ کے بعد شہزاد اور عامر خان بھی قومی ٹیم کا حصہ بنیں گے قومی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ازجاز احمد کی میڈیا سے گفتگو موسیقی 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 موسیقی